خیرمن باطل کا تو آپ ہی کی آواز سے جننے والا ہے ہم لوگوں کی آواز میں اتنا دم نہیں ہے یہ ہمارے ساتھی ہیں زمانِ طالبِ علمی سے ماشاءاللہ یہ خطیبِ بےمثال ہے ماشاءاللہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلِ على رسولِهِ الكریم اما بعد حضرات علماءِ کرام بالخصوص ہمارے بزرگ اور بڑے حضرت مولا عنیس الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث دار العلوم محمدیہ ہمارے عزیز اور مخلص جناب قاری زبیر اخبتر عثمانی صاحب مدرسے کے ذمہ دار کیا نام ہے مولانا کا نہیں نہیں مدرس وہ جو مولانا ہے مفصی محمد اسلم صاحب اور اسٹیج پر رونق افروز دیگر مہمانانِ کرام اور آپ تمام بھائیوں بینوں عزیز بچوں بچیوں میں ابھی یہاں جلسے میں آ رہا تھا تو جو ساتھی مجھ کو لے کر آئے ان سے میں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسرے گاؤں میں جلسہ ہے اس لیے کہ شہر کے بلکل اس کنارے سے ہم لوگ چلے خانقہ ہماری بلکل کنارے پر ہے اور یہ آبادی جو ادھر بسی ہوئی ہے یہ سڑک کے بھی اس پار ہے آگرہ روٹ کے بھی اس پار ہے اللہ تعالیٰ یہاں بسنے والوں کے دین میں ایمان میں عزت عبرو میں برکت عطا فرمائے یہاں بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ اس نئی آبادی میں یہ مدرسہ خدمت انجام دے رہا ہے مدرسہ اور مکتب جہاں بھی ہو ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے مدرسہ ہماری ملت کی بنیادی ضرورت ہے جس بستی میں مکتب نہ ہو جس بستی میں مدرسہ نہ ہو وہاں دین کی تحلیم کا کوئی نظام عام طریقے پر نہیں ہوتا اللہ کا یہ کرم ہے کہ مسلمانوں کو یہ جذبہ حاصل ہے کہ جہاں ان کی آبادی بستی ہے وہاں کوئی نہ کوئی مکتب کوئی نہ کوئی مدرسہ قائم ہوتا ہے میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں آج پھر دہراتا ہوں عام طریقے پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں بگار آ گیا اور بار بار اس پر تقریریں بھی ہوتی ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے لیکن یہ بات کتنی خوشی کی ہے کہ بگار کے اس دور میں بھی اس ملت میں یہ جذبہ ہے مسلمانوں میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ مکتب قائم کرتے ہیں مدرسے قائم کرتے ہیں اپنی حلال کمائی خرش کرتے ہیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور خاص طریقے پر ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ جذبہ زیادہ ہے دنیا کے اور علاقوں میں بھی مسلمان آباد ہیں لیکن اللہ نے اس ملک کے مسلمانوں میں جو جذبہ رکھا ہے اور مکاتب مدارس سے جو محبت ہے اور جس طرح اپنی حق حلال کی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ لوگ مدرسوں پر مکتب پر لگاتے ہیں یہ اللہ کا ہم پر اس ملک کے مسلمانوں پر خصوصی نام ہے آپ حضرات بھی جو یہاں تشریف لائے ہیں مدرسے کی محبت میں آئے ہیں اللہ پاک آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے یہاں بچوں بچیوں کا پروگرام پیش کیا گیا یہ سال بر جو پڑھائی ہوئی ہے اس کا ایک مظاہرہ تھا کیا پڑھائی ہوئی کیا سکھایا گیا کیا بتایا گیا کیا تعلیم دی گئی اس کا ایک نمونہ تھا اور آپ یقین جانیے کہ یہ بچے ہمارے ہی بچے ہیں ہماری ہی بچیاں ہیں ان کا اس طرح اسٹیج پر آ کر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ سنانا معمولی بات نہیں بہت محنت لگتی ہے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ان کے اساتذہ بہت کوشش کے بعد تیار کرتے ہیں مائک کے سامنے آنے کے بعد جو بات یاد بھی رہتی ہے وہ بھی آدمی بھول جاتا ہے خوف کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتی ہے اگر آپ کو اس پر یقین نہ آئے تو آپ یہاں آکے سورہ قلو اللہ سنا کے دکھائیے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر سب کو یاد ہے قلو اللہ وحد کی سورے لیکن یہاں پائیں گے تو خوف کی وجہ سے قلو اللہ وحد میں قلو اللہ وحد ربی ناز گھوز جائے گی اس لیے کہ مائک کا ایک خوف ہوتا ہے مجمع کا ایک دباؤ ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو بہت اچھا قرآن یاد ہوتا ہے لیکن آپ ان کو آگے بڑھا دیجئے امامت کے لیے تو وہ بھول جاتے ہیں یا قرآن پڑھنے میں بھول جاتے ہیں یا رکو سجدے میں گھر بھر کر دیتے ہیں اس لیے کہ دباؤ ہوتا ہے میرے والی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے وہ مدرسے کے بچوں کو تہلانے کے لیے لے جاتے تھے بیت العلوم میں پڑھاتے تھے تو مدرسے کے بچوں کو کچھ کچھ وقفے پر دو مہینے تین مہینے پر جس طرف اب مہاد ملت اور اس سے لگیوی آبادی ہے وہاں اس زمانے میں کھیتی تھی آبادی نہیں تھی تو کسی کے کھیت میں چلے گئے بچوں کو کھانا وانا کھلا دیا گیا کچھ سیر تفریح ہو گئی تو ایک دفعہ جانے والے تھے تو بیت العلوم کی مسجد میں جو معزن صاحب تھے ان سے والی صاحب نے کہا کہ آپ بھی تو چلنے والے ہیں اب کی ہم لوگ چلیں گے تو مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھیں گے مغرب کی نماز آپ کی امامت میں پڑھیں گے تو معزن صاحب نے تیاری شروع کی دو صورتیں یاد کی والتین والزہیتون اور سور قلول اللہ واد سور اخلاص خوب اچھی یاد کی کہ بغیر غلطی کے پڑھ سکے اب گئے مغرب کی نماز کے وقت ہوا تو والی صاحب نے ان کو بڑھا دیا اب والی صاحب بھی ہیں دوسرے اور اسادزہ بھی ہیں طلبہ بھی ہیں ظاہر ہے کہ ان کی امامت کرنا آسان تھا نہیں معزن صاحب بہت پختہ یاد کر کے آیتیں والتین والزہیتون لیکن ہوا یہ کہ جب نماز انہوں نے شروع کی اللہ اکبر تو وہ اتنا پکا انہوں نے یاد کیا تھا کہ سور فاتحہ پڑھی نہیں سیدھے والتین والزہیتون شروع کر دی سور فاتحہ غیر والتین والزہیتونی سے شروع ہو گیا اچھا اب ان کو پیچھے سے لقمہ دے رہے ہیں تو لقمہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ پکی یاد تھی تو غلطی تو ہو نہیں رہی ہے اس لیے اپنے دھن میں پاڑ رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ سب پیچھے جو تھے ہس ہس کے سب نیت توڑ دی ہے اور کنارے بیٹھ گئے اور ادھر والتین والزہیتون شروع نماز ان کی چل رہی ہے تو آدمی جب مائک کے سامنے آتا ہے تو خوف ہوتا ہے یہ ہمارے بچے جو مکتب کے جلسے میں مختلف چیزیں سناتے ہیں بہت محنت کے بات سناتے ہیں اور اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب ہم مکتب کے جلسوں میں جائیں تو جو بچے کچھ سنا رہے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہیے اپنے ہاں کے لوگوں میں اس کی کمی ہے لوگ آتے ہیں جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں بچے سنا رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں مقالمہ سنا رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا نات شریف پیش کر رہے ہیں ہم لوگ جلدی کچھ دیتے نہیں اور بہت مجبوری میں نکلتی بھی ہے تو صرف دس کی نوٹ نکلتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے اور ایسے جلسوں میں تیاری کے ساتھ آنا چاہیے کہ کچھ دینا ہے ابھی پرسوں میں ایک علاقی میں جلسے میں تھا ناندیڑ میں ناندیڑ کے قریب ایک علاقہ ہے وہاں بہت سارے لوگ جلسے میں شریک تھے بڑا جلسہ تھا بدر سے ہی کا جلسہ تھا بچے حافظ ہوئے تھے تو جو میں اسٹیٹ پہ جا کے بیٹھا تو ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک چچا بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ وہ کڑک نوٹ لے کے آئے ہیں بہت ساری نوٹ ان کے پاس رکھی ہوئی ہے جو بچہ پڑھ کے جاتا تھا اس کو انعام دیتے تھے دس بچے بھی آئے مقالمہ سنا کر گئے سب کو انہوں نے انعام دیا کوئی ایک بچہ بھی نہیں چھوٹنے پا رہا تھا جو آتا تھا وہ ان کے پاس انتظام تھا وہ نکال کے اپنا اور اچھے خاصے بڑے میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام قاضی قمر الدین ہے عمر ان کی ایک سو تین سال ایک سو تین سال کے ہو چکے ایک سو چار سال چل رہی ہے عمر اور ماشاءاللہ صحت من ایسا نہیں کہ بلکل بستر پہ سے اٹھا کے لائے گئے ہوں اچھے صحت من ترو تازہ لوگوں نے بتایا کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت عادی ہیں اور پورے سال میں اس بڑھاپے میں بھی تیس قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور تین بجے رات سے تحجد کے لئے اٹھ جاتے ہیں ایک دن بھی تحجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ایک سو تین سال عمر ہے اور اس تلاوت کی برکت یہ ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی ایک سو تین سال کی عمر ہے کوئی بیماری نہیں نہ شوگر ہے نہ پریشر ہے نہ اور کچھ چلنے میں سہارے کی ضرورت نہیں ہے بغیر سہارے کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ طاعت اور عبادت کا ایسا نتیجہ بھی ظاہر فرماتا ہے جو آپ کو سنانا تھا وہ یہ کہ وہ بیچارے بزرگ پہنے سے تیاری کر کے آئے تھے اور نہ صرف یہ کہ پیسہ لے کے آئے تھے بلکہ کڑک نوٹ لے کے آئے تھے کہ بچوں کو انعام دینا ہے تو احتمام سے انعام دوں گا اور جو بچہ پڑھ کے جاتا تھا وہ اس کو اپنے پاس بلا کے انعام دیتے تھے ہمیں بھی اپنے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے جو اساتذہ ان کو تیار کرتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے یہ سب قرآن پاک سے محبت کا حصہ ہے ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ قرآن سکھانے والا ہے ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس لیے کہ وہ قرآن سیکھنے والا ہے ہمارا مال اگر اچھی جگہ نہیں لگے گا تو غلط جگہ لگے گا مال خرچ ہونا ہے صحیح جگہ نہیں لگے گا تو غلط جگہ لگے گا اگر انعام میں نہیں دوگے تو بیماری پہ خرچ کروگے مدرسے میں نہیں دوگے کوئی مسئیبت آئے گی کوئی پریشانی آئے گی قاری عبد الرحمن پانی پتی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں عالم تھے لوگ ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اس زمانے میں یہ نظام نہیں تھا جو اب اپنے مدرسوں کا نظام ہے کہ بچے آتے ہیں ٹھہرتے ہیں مدرسہ کھانے کا انتظام کرتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسجد میں بیٹھ گئے لوگ آئے ان کو پڑھا دیا محلے والوں نے کھلا دیا ان کے ہاں ایک طالب علم آیا بہت متقی پرہزگار اس نے کہا کہ میں فلا علاقے سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ کو تعلیم دیجئے حضرت نے فرمایا مسجد میں ٹھہر جاؤ محلے والے کھلا دیں گے میں پڑھا دیا کروں گا ٹھہر تو گیا لیکن ان دنوں محلے والوں پر کچھ کنجوسی کا دورہ پڑھا ہوا تھا کبھی کبھی کنجوسی کا دورہ پڑھ جاتا ہے پتہ نہیں اس محلے والوں پر بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کنجوسی تاری ہو جاتی ہے تو محلے والوں میں سے کسی نے کھلائی ہی نہیں وہ بچارہ حمد کا ایسا مضبوط تھا کہ اس نے سوچا مر جاؤں گا واپس نہیں جاؤں گا کوئی کھلائے کے نہ کھلائے اور چونکہ پرہزگار تھا تو رات کو اللہ کی آگے روتا رہا اگلا دن پھر فاقے میں گزرا دو دن ہو گئے تیسرا دن پھر فاقے کا تھا اب اللہ کی طرف سے ایک بات ظاہر ہوئی ہوا یہ کہ محلے کا ایک آدمی انتقال کر گیا محلے کا ایک آدمی مر گیا اور دستور یہ تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو چالیس دن تک طالب علم کو کھانا کھلاؤ عیسال سواب کے لئے چالیس دن تک طالب علم کو کھانا کھلاؤ تو وہ مرا اس کی چالیس دن کی روزی شروع ہو گئے چالیس دن کا کھانا تیہ ہو گئے انتالیس دن تھا کہ محلے کا دوسرا آدمی ٹپک پڑا پھر چالیس دن کی ترتیب شروع ہو گئے اب کی آر تیسوہ ہی دن تھا کہ حضرت ملک الموت تشریف لائے تیسرے کو اٹھا کے لے کے گئے تو جب تیسرے آدمی کا انتقال ہوا تو قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی نے محلے کے لوگوں کو مسجد میں کھٹا کیا اور مختصر سی تقریر کی جس میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم لوگ سیدھے سیدھے اس طالب علم کا کھانا مقرر کر دو ورنہ ایک ایک کر کے یہ پورے محلے کو کھا جائے گا ایک ایک کر کے سارے محلے کو کھا جائے گا آدمی اگر اپنا مال بھلے کاموں میں نہیں خرچ کرے گا تو کہیں نہ کہیں لگے گا بیماری میں چلا جائے گا شوق پر چلا جائے گا آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں شادی بیان میں لاکھوں لاکھ روپے فضول خرچ ہوتے ہیں بنی جگہ نہیں خرچ ہوئے تو فضول جگہ خرچ ہوئے مال تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں ہم نے دے دیا اس لیے مدرسوں کی مقتک کی دینی کاموں کی آپ کو بھرپور امداد کرنی چاہیے حلال کمائی میں سے دیں اور اللہ کے لیے دیں اس لیے نہیں کہ لوگ ہم کو سخی کہیں لوگ ہم کو سیٹ کہیں لوگ ہم کو ہماری تعریف کریں نہیں صرف اللہ کے لیے اور یقین جانئے کہ یہ جو مقاتب ہیں مدارس ہیں ان پر اگر ہمارا مال خرچ ہوگا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کیسے ہوگا اس کو بھی سمجھیں آپ نے مدرسے پر خرچ کیا بچے پھکت نکلیں گے کوئی بچہ ناظرے کی تکمیل کر کے نکلا پھر اس نے حفظ کیا یا عالم بنا آگے چل کر عالم بنا اب وہ دین کی خدمت کر رہا ہے دوسروں کو عالم بنا رہا ہے یا حافظ بنا رہا ہے یا ان کا قرآن پاک درست کرا رہا ہے یا کسی کو مسئلہ بتا رہا ہے کوئی کام وہ کر رہا ہے جو عجر و ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا آپ کو بھی اس عجر و ثواب کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا پھر جتنے لوگ اس کے ذریعے دین سیکھیں گے اور آگے سکھائیں گے چراغ سے چراغ جلے گا آپ کبھی عجر میں حصہ ہوگا آپ کبھی ثواب میں حصہ ہوگا اس لیے مدرسے اور مکتب کے کاموں میں شرکت کو اور اس کی خدمت کو اپنے لئے سعادت سمجھنا چاہیے اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں مکتب کی تعلیم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے لیکن جن حالات سے ہم لوگ اس ملک میں اب دوچار ہیں ان حالات میں مکتب کی تعلیم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے اس ملک میں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے توحید کی امانت چھین لی جائے شرک اور کفر مسلط کیا جائے آپ نے کل کے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ہماری اس ریاست میں بھی پرزور مطالبہ ہو رہا ہے کہ اسکولوں میں گیتہ کی تعلیم دی جائے بغوت گیتہ پڑھائی جائے اور اس کو لازمی قرار دیا جائے یعنی ہر ایک کو پڑھنا ہے آپ غور کیجئے کہ ہمارے عقیدے سے ٹکرانے والی چیزیں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول میں بازابتہ پڑھائی جائیں گی ان کا دین کیسے باقی رہے گا ایمان کیسے باقی رہے گا آپ کے پاس اتنے ادارے نہیں ہیں اتنی اسکولیں نہیں ہیں کہ آپ اپنی نظام میں بچوں کو پڑھا پائیں گے اور اگر آپ ایک شہر میں کر بھی لیں تو ہر آبادی میں مسلمانوں کے پاس انتظام نہیں ہے ہمارے لاکھوں لاکھ بچے سرکاری اسکولوں میں پہن رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کا کیا انتظام ہوگا دین و ایمان کے بچنے کا اور توحید کی عمالت کے دل میں نقش ہونے کا بنیادی ذریعہ مکتب کی تعلیم ہے یہاں یہ بتایا جائے گا کہ خدا بس ایک ہے معبود ایک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں چھوٹی عمر میں جو بات دل پر نقش ہو جاتی ہے وہ زندگی کے آخری حصے تک باقی رہتی ہے مکتب کی تعلیم کی عظمت کو سمجھئے کہ مکتب میں بنیادی عقیدہ بتایا جائے گا توحید ہمارا بنیادی عقیدہ ہے رسالت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے آخرت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یہ تین بنیادی عقیدے ہمارے دین کے ہیں توحید یعنی اللہ اپنی ذات و صفات میں یقتہ و تنہا ہے رسالت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں اور ان کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے خاتم الانبیاء ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تیسری بات یہ کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے یہ دنیا مٹ جائے گی یہ کائنات فنا ہوگی ہمیشہ باقی رہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے روح زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کو مر جانا ہے باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے بقا اللہ کے لئے فنا ساری مخلوق کے لئے ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگوں کو پاک پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا حدیث میں ہے یقوم الناس لرب العالمین کہ لوگ ننگے بدن ننگے پیر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے ننگے بدن ہوں گے ننگے سر ننگے پیر ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ روایت سنی یہ حدیث سنی تو حضور سے کہا اللہ کے رسول مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی سب ننگے بدن ہوں گے ایک دوسرے پر نظر پڑے گی آپ نے فرمایا عائشہ ان امرو اشد من اینظر الرجال الان نساء والنساء الان الرجال کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھیں قیامت کا دن حیبتناک ہوگا قیامت کا دن اللہ کے جلال کا دن ہوگا لم یغزم من قبل ولا من بعد حدیث میں ہے اللہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا جلال بھی آیا نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصے میں آئے گا انصاف کی کرسی پر جلوہ افریض ہوگا اور تمام مخلوق اس کے سامنے تمام انسان اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پھر وہ حساب لے گا ایک ایک شخص کے نام عامال کو کھولا جائے گا قیامت کے دن سینوں کے راز ظاہر ہو جائیں گے کوئی طاقت بچانے والی کوئی قوت مدد کرنے والی نہیں ہوگی آخرت کے دن تو بہت حیبتناک دن ہوگا وہ دنیا اصل ہے آخرت اصل ہے اس دنیا سے مر کر وہاں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے حساب دینا ہے آخرت کے یہی عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سوال ہوگا زندگی کے بارے میں حدیث میں اے لا تزالو قدمہ عبد یوم القیامتی حتی یسعال ان اربعین چار چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا جب تک ہر انسان ان چار سوالوں کا جواب نہ دے قدم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے قدم ہن نہیں سکتے چار سوالوں کا جواب دینا ہوگا پوچھا جائے گا عمر کہا کھپا کر آئے ان عمرہی فی ما افنا زندگی کہا گزاری ان شبابہی فی ما ابلہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کہا گزار کر آئے ان مالہی من این اکتسبہو وفی ما انفقہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کم آیا کہاں خرچ کیا مال کے بارے میں دو سوال ہوگا صرف یہ نہیں کہ کہاں سے کم آیا اور صرف یہ نہیں کہ کہاں خرچ کیا بہت سے لوگ ہیں مال حرام جگہ سے کم آتے ہیں اور صدقہ خیرات کر رہے ہیں ایسا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں حدیث میں ہے بغیر وضو کے نماز نہیں اور اللہ حرام مال کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا حج قبول نہیں ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں زمین دبانی چھوٹی زمین ہے تو عمرہ کرنے چلے گے اور بڑی زمین دبانی ہے تو حج کرنے چلے گے اور سمجھتے ہیں کہ سب معاف حج کر لیں گے سب معاف ہو جائے گا یہ نہیں معاف ہونے والا اللہ کا حق اگر اللہ چاہے گا معاف بھی کر دے گا لیکن حج کرنے سے کسی کی زمین جائے داد کے ہڑپ کر لینے کا گناہ معاف نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کر لیا بلکل پاک پویتر ہو گئے سب گناہ معاف اب چاہے پہلے کتنے ہی زمین جائے داد غصب کی ہو کچھ نہیں ہوگا ایسا نہیں حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن یہ تو حقوق کا معاملہ ہے حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس پر ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے میرے والی صاحب مولانا انیسو رحمان صاحب والی صاحب میرے حج کرنے جا رہے تھے انیس سو چورانوے کی بات ہے حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے ایک بے تکلف ساتھی نے کہا کہ مولانا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اس سال حج اکبری ہوگا کیا ہوگا حج اکبری جب حج کا دن یعنی عرفہ کا دن جمعہ کو پڑتا ہے تو اس کو حج اکبری کہتے ہیں حج اکبری ہوگا اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جاتے تھے یہ جو ہمارے بوڑے بوڑے ہیں یہ سب جانتے ہیں پانی کے جہاز سے اور اس میں بہت دن لگتے تھے اور حج کے لیے بھی پہلے سے لوگ نکلتے تھے میرے والی صاحب بھی گئے تھے تو چار مہینہ تقریبا رہے تھے تو حج کے لیے جانا ہے اور ابھی سے وہ کہہ رہا ہے کہ حج اکبری ہوگا والی صاحب نے کہا کہ جب ذلحجہ کا چاند دیکھے گا تب تہہ ہوگا نا کہ حج اکبری ہوگا کہ نہیں ہوگا ابھی سے تو کیسے کہہ رہا ہے جب ذلحجہ کا چاند دیکھے گا تب پتہ چلے گا کہ حج اکبری ہوگا کہ نہیں ہوگا اس نے کہا آپ لکھ کے رکھ لو حج اکبر ہی ہوگا والی صاحب گئے اللہ کا کرنا حج اکبر ہی ہوا واپس آئے تو پوچھا تو نے اتنے یقین سے کیسے کہا تھا اور تیری بات پوری بھی ہوئی تو اس نے بہت دلچسپ بات کہی کہنے لگا کہ مولانا صرف آپ تھوئی حج کرنے جا رہے تھے اپنے شہر کا فلا آدمی نام بھی لیا اپنے شہر کا فلا آدمی بھی اس سال حج کرنے جا رہا تھا اور وہ کمبخت ایسا نکمہ گنہگار ہے اور اتنا اس نے گناہ کمایا ہے کہ عام حج سے اس کا گناہ معاف ہونے والا ہی نہیں تھا تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ اس سال حج اکبر ہی ہوگا عام حج سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا اس لئے میں نے کہا تھا کہ حج اکبر ہی ہوگا تو حج کرنے سے گناہ معاف ہوتا ہے لیکن حقوق نہیں معاف ہوں گے کسی کی زمین ہم نے دبائی کسی کا مال دبایا جب تک لوٹائیں گے نہیں یا ماف نہیں کروائیں گے ماف نہیں ہوگا تو مال کے بارے میں دو سوال ہے ان مال ہی منعین اکتسبہ ہوا فی ما انفقہ کہا سے کمایا کہا خرچ کیا وان علم ہی مازا عمل فی علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا چار باتیں زندگی کہا گزاری جوانی کہا کاتی مال کہا سے کمایا کہا خرچ کیا اور چوتھا سوال علم کے بارے میں کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا ان چار سوالوں کا ہر شخص کو جواب دینا ہے تمام بہنیں تمام بھائی غور کریں کہ ہم نے آنے والے دن کے لئے کیا تیاری کی ہے اللہ کے عام کیا جواب دیں گے آج جوانی کے نشے میں گناہ کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں بے حیائی کے کام کر رہے ہیں موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن کل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور سوال ہوگا تو ہم کیا جواب دے سکیں گے آج ہماری بہنیں بے پردگی کر رہی ہیں بے حیائی میں پڑی ہیں لیکن کل جب اللہ کے ہاں سوال ہوگا کیا جواب دے سکیں گے غور کرنا چاہیے کہ آنے والے وقت کی کیا تیاری ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابہ میں اونچے درجے کے صحابی ہیں سب سے زیادہ روایتیں ان کی ہیں جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں فرمایا دنیا چھوٹنے پر بال بچوں سے جدہ ہونے پر نہیں رو رہا ہو رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے توشہ سفر تھوڑا ہے سفر بہت لمبا ہے آخرت کے سفر بہت دور دراز کہے میرے بھائیوں آپ مکتب کے جلسے میں آئے ہیں آپ یہاں سے نصیحت کی یہ بات لے کر جائیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ رہا ہے حساب دینا ہے آج ہم کو آنے والے کل کی تیاری کرنی چاہیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ارتحالت الدنیا ارتحالت الآخرت مدبرتن ورتحالت الدنیا مقبلتن لوگوں دنیا ہم سے مو مور کر جا رہی ہے آخرت سامنے سے چلی آ رہی ہے کونو من ابنائی الاخرہ ولا تکونو من ابنائی دنیا آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو فَإِنَّهُ چوکتے خالی ہیں انہیں مت بھولو قبر کے چوکتے خالی ہیں انہیں مت بھولو جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے کب کون چلا جائے گا کوئی بھروسہ نہیں کسی دن ہم اٹھتے ہیں صبح معلوم ہوتا ہے کہ فلا ادن فلا رخصت ہوا سوائے افسوس کرنے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے جو گیا سو گیا جانے والا لوٹ کر نہیں آئے گا ہم بھی جائیں گے لوٹ کر نہیں آئیں گے اس لئے آج موقع ہے اپنی آخرت کی تیاری کا اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈالنے کا ہر شخص ہر ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہو اپنی اولاد کو دیندار بنائے دین کی تعلیم دلائے مکتب مدرسے کی خدمت کرے علماء سے محبت رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورست الانبیاء علماء کی عزت کرو وہ نبیوں کے وارث ہیں نبیوں کی وراثت علماء کو ملی ہے ہر عالم دین سے سچی محبت رکھی اس کی خدمت کو سعادت سمجھئے اسی میں ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی اس علاقے کے نوجوان قابل مبارک بعد ہیں کہ ان کا مسجد سے مکتب سے محبت کے تعلق ہے اور انہیں نے ہی آج کے اس جلسے کا انتظام احتمام کیا یہاں مفتی اسلم صاحب ان کے ساتھی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ تمام کی شرکت کو اور اس ناکارہ کی حاضری کو ہم سب کے لئے مغفرت کا ذریعہ بنائے حضرت مولانا انیس الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے یہ ان کا آنا وقت فارغ کر کے یہاں موجود رہنا علاقے کے لوگوں کے لئے خوش خسمتی کا باعث ہے اللہ پاک مولانا کی تشریف آوری کو دیگر علماء کے آنے کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعطرتہ بہدد کل معلوم لکھ اللہم انت السلام وننک السلام تبارت تیاز الجلال والکرام اللہ تُو نے اپنے فضل و کرم سہمیں تیرے دین کی نسبت پر تیرے پاک کلام کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا اللہ ہمارے آنے کو دیکھنے کو کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے اللہ ہم سب محتاج ہیں ہم سب ضرورت مند ہیں ہم سب تیرے در کے فقیر اور بھکاری ہیں ہم سب تیرے در کے سائل اور ماغنے والے ہیں امید لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ تُو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معارف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اللہ ہماری مغفرت فرمائے ہمارے ماباپ کے مغفرت فرمائے اللہ ہمارے ماباپ کے ہم پر بڑا احسان ہے انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے پیاسہ رہ کر پلایا ہے گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے نجانے کتنی راتیں ہمارے لئے بے آرامی میں گزاری ہیں اللہ ہمارے ماباپ کا ہم بدلہ میں چکا سکے تو بہترین بدلہ دینے والا ہے ہمارے ماباپ کو عجر عظیم اتا فرماؤں اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں صحت آفیت کے ساتھ برکت اتا فرماؤں اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قمور سے بھر دے ان پر رحمت کی بارش برسا دے اللہ انسان کتنی بڑا کیوں نہ ہو جائے کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے خوشی اور غمی کے ہر موقع پر اپنے مرہوم ماباپ کی یاد آتی ہے جن زمانے کی دھوب ستاتی ہے تو وہ سایہ دار پیڑ یاد آتے ہیں اللہ جن کے ماباپ دنیا سے چلے گئے ان ماباپ کو جنت نصیر فرما قبر کا اجالہ عطا فرما آخرت کی منزلوں کو آسان فرما اللہ معذوری سے مجبوری سے محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرما جب تک زندگی ہے اپنے دین پر ایمان پر قائم فرما جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر رفاق عطا فرما اللہ بہتنے سے بٹکنے سے ہم سب کی حفاظت فرما کبر سے حسد سے بغض سے کینا کپٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ صاف دل صاف سینہ ہمیں نصیب فرما تیرے دین کے لئے جینا نصیب فرما اللہ ہمارے ہر عمل میں کامل درجے کا اخلاص عطا فرما اللہ قرآن پاک سے والہانہ محبت عطا فرما اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی والہانہ محبت مصیب فرما اللہ ہماری طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما اللہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے ہماری ہدایت کے خاطر پتھر کھائے ہیں پریشانیاں جھیلی ہیں راستے میں کانٹے بچھائے گئے ان پر کورا کرکٹ پھیکا گیا اللہ ان کو بھرے بازار میں زلیل و رسوہ کیا گیا اللہ سب سے سچے انسان کو لوگوں کے مجمع میں جھوٹا کہا جاتا تھا پائف گئے ان کے سر کا خون اور باشوں نے ان کے پیروں تک پہچا دیا اور حق کی لڑائی میں دندانی مبارک شہید ہو گئے چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا یہاں تک کہ ہمارے آقا کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کر دیا اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اور کتنے دب جھیلے ہیں اللہ ان پر اور ان کی آل و اولاد پر اپنی رحمت نازل فرماؤں اللہ ہمیں ان سے والہانہ تعلق اتا فرما اس دنیا میں ان کی زیارت اتا فرما اور آخرت میں ان کی سفارش اتا فرما اور جنت میں ان کا مبارک ساتھ اتا فرما اے رحیم قرآن پاک سے منصوب اس مجلس کو ہم سب کے لیے مغفرت کے ذریعہ بنا اللہ معاف فرما اعتراف کرتے ہیں کہ گنہگار ہیں خطاکار اور قصوروار ہیں مگر اللہ جیسے بھی ہیں تیرے اف و کرم کے امیدوار ہیں اللہ رمضان قریب آ چکا ہے ہم سب کو رمضان سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرما ہماری عمر میں برکت اتا فرما رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرما رمضان کی عبادتوں سے ہمیں بہترین حصہ اتا فرما اور ہم سب کی مغفرت کے ذریعہ بنا اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما معاونین کو عجر عظیم اتا فرما آج کی جلسے کا انتظام کرنے والے عزیزوں کو نوجوانوں کو قبول فرما ان کی جوانیوں میں برکت اتا فرما جنہوں نے انعامات کا انتظام کیا اللہ سب کے مال میں جان میں عزت میں آغروح میں برکت نصیف فرما اللہ ہمارے دینی کاموں میں ہماری مدد فرما دنیا کے کاموں میں بھی مدد فرما اپنی نصبت شامل حال فرما سبحان ربکا رب العزت عنا یصفون وسلام علی المرسلین والحمد